موسیقی 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 بعض لوگوں نے ایک ہی سوال کو کئی کئی بار ریپیٹ کہہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ سوالوں کو بار بار ریپیٹ نہ کریں محمد رہان القادری ہیں سوال ممبئی سے ہے پوچھتے ہیں کہ نماز میں پینٹ یا شٹ پاکٹ کے اندر یعنی پینٹ یا شٹ کے پاکٹ کے اندر اگر کوئی سامان نکال کر نماز پڑھنی چاہیے یا اسی کے اندر یعنی نماز میں پینٹ یا شٹ پاکٹ میں جو کچھ رکھا ہے وہ سب نکال کر نماز پڑھیں اور اگر نہ نکال کر نماز ہوگی یا نہیں ہوگی اگر جیب کے اندر کوئی ایسی چیز رکھی ہے کہ جو نماز پڑھنے میں کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے یعنی جس سے نماز فاسد ہو اپنے ساتھ لیے ہوئے یعنی نجاست ہے کسی قسم کی اگر وہ نہیں ہیں ویسے رومال موبائل یا پیسے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں تو ان کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے ہاں اگزامپل کے طور پر نجاست ہے خلیزہ کوئی ایسی ہے مثال کے طور پر پیشاب ہے وہ جیب میں رکھا ہوا ہے تو اس کو جو ہے نکال کر الگ کرنا ہوگا اس طریقے سے اور کوئی نجاست ہو تو ان کو ہٹانا ہوگا باقی کوئی ایسی دکت نہیں ہے نماز کے اندر سامان جیب سے باہر نکالنے کی اگر سجدے رکو میں جانے میں کوئی چیز رکاوٹ بنتی ہے مسئلن آج کل موبائل کمپیٹر کی برابر کے ہیں تو وہ اگر جیب میں رکھنے سے رکو سجدے میں نکل جانے کا خطرہ گرنے کا یا آڑنے کا پینٹوں میں اور پینٹ بلکل فٹنگ کی ہوتی ہے جینس ہوتی تو ایسے میں کوئی اور سامان چوبتا ہے تو اس کو نکالا جا سکتا ہے چابی وغیرہ بھی اگر جینس کی پینٹ میں ہو تو رکو سجدے میں وہ بھی رکاوٹ ہوتی ہے کیونکہ چابی سے زیادہ اس میں چھلے پڑے ہوئے ہوتے ہیں الگ الگ ڈیزائن کے تو وہ جو ہے نا رکاوٹ کرتے ہیں تو ایسے سامان کو نکال سکتے ہیں جبکہ اسے جیب میں لے کے نماز ہو جائے گی مگر نماز میں جو ہے وہ بے دھیانی رہے گی تو ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے کہ نماز میں سے جیب میں سے ہر وہ چیز جو رکو سجدے میں بہت زیادہ محسوس ہو رکو سجدے میں رکاوٹ بنے چوبے یا عڑے تو ایسی چیزوں کو نکال دینے میں بھلائی ہے اور اگر ایسا نہیں ہے مثلا رومال ہے سوفٹ ایسا یا پیسے ہیں تو کوئی حرز نہیں اور پیسے تو شاید کوئی نکال کے رکھتا بھی نہیں ہے وہ تو چوبتے بھی نہیں ہیں لوگوں کو اگلا سوال بھی ریان بھائی کہاں پوچھتے ہیں کہ فرض سے پہلے سنتِ موقعہ غیر موقعہ چھوڑ جاتے گئے ان کو کب ادا کریں گے سنتِ غیر موقعہ دیکھیں سنتِ غیر موقعہ جو ہے نا وہ تو ضروری نہیں ہوتی پڑنا اور اس لئے آپ نے پوچھا کہ دونوں کا سواب برابر ہے دونوں کا حکم برابر نہیں ہے ظاہرے کے سواب بھی برابر نہیں ہے لیکن سنتِ موقعہ یا غیر موقعہ اگر وقت کی گنجائش ہو تو پڑھ لینا چاہیے لیکن اگر چھوٹ جائیں سنتِ موقعہ تو فرض نماز ادا ہونے کے بعد اس کو سنتِ موقعہ کو کم سے کم پڑھا جائے گا کہ اس کے چھوڑنے پر وہ آزاب کی وعید ہے اگر اس کی عادت بن گئی تو تو اس لئے اس کو تو کم از کم پڑھا جائے گا مثال کے طور پر زہر کا زیادہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ زہر سے پہلے جو سنتِ موقعہ ہیں ان کو جو ہے نا زہر کی نماز فرض اور سنتِ پڑھ لینے کے بعد جو ہے وہ پڑھا جائے گا اس پر کئی بار ویڈیو آلریڈی جو ہے نا شاید بنائی جا چکی ہے دلشاد احمد ہیں شہر کا نام معلوم نہیں کیا لکھا انہوں نے پوچھتے ہیں کہ کیا ماں باپ کی کمائی کھانا حرام ہے جبکہ میری جو جوب کرنے کی عمر ہے لیکن مجھے جوب ملنے رہی میں ٹرائے کر رہا ہوں تو ایسے میں تانے دیتے ہیں ماں باپ ماں باپ آپ کا تانے مارنا کیسا ہے بچوں کو یہ کہنا کہ حرام کا کھا رہے ہو یہ درست ہے یا نہیں اصل میں کوئی ایسا سوال یہ نہیں ہے کوئی شریعت بار سے آپ کے گھر کے معاملات ہیں تو ہر قسم کا سوال بھی نہ بھیجا کریں کہ جو بھی بندے کے دماغ میں آتا ہے آج کل یہی چل رہا ہے کہ ہر وہ چیز بندہ وہ بھیج دیتا ہے جبکہ چینل آپ کے عبادات سے متعلق یعنی آپ کے ضروری روزے نماز وضو سے متعلق تہارت سے متعلق سوال جواب ہو جو عوام کو جلدی کہیں ملنے ہی پاتے دوسرا یہ کہ ایسے چینل اس پر چھوٹی چیز سمجھ کے دھیان نہیں دیتا ان طریقے کے سوال جواب ہے باقی کمائی کھانا وہ حلال رہے گی اور جوب کی اگر ٹرائی کر رہے ہو تو اگر نہیں مل رہی تو کوئی دوسرا کام کیا جا سکتا ہے اگر کمانے کی عمر ہے تو آپ کو چاہیے کہ کوئی دوسرا کام جب تک جوب نہیں ہے کچھ بھی کریں کیونکہ فرض عبادت کے بعد کمانا جو ہے نا فرض ہے اور کمانے میں ضروری نہیں ہے کہ آپ جوب ہی کرو کوئی دوسرا کام ہو سکتا ہے خریدو فرو کوئی اور تجارت ہو سکتی ہے آپ وہ کر سکتے ہو جب تک یا کوئی چھوٹی موٹی نوکری اگر کوئی آپ کے منصب کی نہیں مل رہی فیلال منصب سے کم کی مل رہی لیکن آپ اس میں سیلری کم ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہے تو فیلال امرجنسی کے طور پر کہ کھانے پینے کا گزارہ ہو تانوں سے بچ سکو تو ایسا کر سکتے ہیں اور والدین کا تانے دینا یہ اس طریقے کی بات کرنا یہ ظاہر ہے کہ صرف ایک نصیت کے طور پر ہوتا ہے بعض کا غصے میں بھی ہوتا ہوگا لیکن لگتا نہیں ہے کہ کوئی کھانے پینے سے اولاد کو اس طریقے سے بولے گا لیکن یہ ہے کہ بعض اولاد بھی بغیرت قسم کی ہوتی ہیں بعض کہ وہ کھانے کمانے پر دھیان نہیں دیتی ہے کھایا پیا گدھو کی طرح اور باہر نکل گئے پورے دن ٹیلے گھو میں پھر گھر میں آئے شام کا کھایا پھر صوبہ نکل گئے صوبہ کا کھایا شام کو نکل گئے تو ایسا اگر کچھ ہی ہیں ان کو اگر کہا جاتا ہے تو ایک بات الگی بننا جنرلی جو ہے نا والدین بولتے نہیں جب تاہیے صورت نہ ہو کہ بندے کا کمانے کا ارادہ نہ ہو تو آپ کے ارادوں سے ان کو لگتا ہوگا کہ آپ کا دل نہیں ہے نوکری کرنے کا یا جوب ڈھوننے کے لئے آپ انٹرویو کے لئے ایک دن گئے پھر پورے مہینے نہیں گئے اور دوسری چیزوں میں آپ ملوث رہے مثلا یہ کہ پورے دن ٹی وی دیکھنا گیم کھیلنا تو ایسے میں جو ہے نا بندہ اگر کوشش کر بھی رہا ہو اندر ہی اندر جوب کی تو وہ نظر نہیں آتی اندر ہی اندر کوشش کرنا ایمیل کرنا کمپنیوں کو یا بات کرنا لیکن اس کے باہر کی ایکٹیویٹی نظر آتی تو ایسے میں والدین ضرور ٹوکتے ہیں تو یہ بھی دھیان رکھے کہ آپ کی جو ہے نا کیا معاملہ ابھی چل رہا ہے گھر کے اندر اس طریقے کا کہ جو والدین آپ کو ٹوک رہے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ پینچوں کو ٹکنوں کے اندر موڑنا چاہیے باہر موڑنا چاہیے اور کیا عورتیں اپنے نام کے ساتھ سلسلو کا نام یعنی قادری چشتی یا اپنے پیر کا نام لگا سکتے ہیں عورت اگر سلسلے کا نام ٹکنوں کپڑوں کو پینٹ کو خاص طور سے پیچوں کو نہیں موڑنا چاہیے نماز میں اندر نہ باہر عورت جو ہے وہ سلسلے میں قادری چشتی ہے نقش بندی سور وردی جو بھی سلسلے میں وہ بیعت ہے اپنا اس سلسلے کا نام جو ہے عورت لگا سکتی ہے عورت کو بھی نام لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے ایک سوال ہے کوٹا راجستان سے عادلت تاری کہتا ہے کہ ان کے ماموں کے لڑکی کی فرینڈشپ جو ہے نا وہ لیزبین کے ساتھ ہے وہ ان کے ساتھ گھومتی فرتی ہے اور کافی زیادہ اس کے ساتھ رہتی ہے سمجھانے میں نہیں سمجھتی کوئی سلام گروشن میں بھی جائے اس میں بھی کوئی ایسا سوال والی بات نہیں ہے کہ کیا کیا جائے والدین کی ذمہ داری ہے والدین کو چاہیے تاکہ لڑکی کی فرینڈشپ جس لڑکی سے ہے وہ کس صحبت کی لڑکی ہے کس سنگتی کی ہے اس کے ساتھ رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے تو اس وقت جو ہے نا یہ ساری باتیں ہوتی ہیں لیکن شروع میں کیا ہوتا ہے کہ والدین جو ہے نا اولاد کو پہلے بہت ساری چھوٹ دے دیتے ہیں جس کو عام زبان میں کہتے ہیں سر پہ چڑھانا یا لڑ پیار میں بگاڑ دینا پھر وہ حالت ایسی بن جاتی ہے یا عادت ایسی بن جاتی ہے کہ پھر اگر اس کو صحیح سمجھائے بھی دیا جائے تو اس کے سمجھ میں نہیں آتی ہے اور ایسی اولاد پھر وہ نافرمان ہوتی ہے یعنی بدتمیز اور بدمجاز ہو جاتی ہے کہ اگر اس کے کسی چیز کو کہا جائے کہ بیٹا یہ یا بیٹی یہ گناہ ہے اس کو نہیں کرتے ہیں جائز نہیں ہے تو وہ پلٹ کے جواب دیتی ہے پھر اسلام کو بھی برا بلائے یا شریعت کے اوپر بھی مازاللہ تنز کرتی ہے تو یہ خیال جو پیدا ہوتے ہیں اس کا جو اس پودے میں پانی ڈالا جاتا ہے وہ گھر کی طرف سے پہلے ڈالا جاتا ہے اس کے بعد ہی بندہ اس قسم کی یا بندی اس قسم کی باتیں جو ہے نا کرتی ہے کہ سمجھانے پر نہیں سمجھتی تو اور سوال بھی یہ جب آتا ہے کہ جب پہلے خوب بگاڑ لیا ہوتا ہے ہر چیز اس کی خواہش کے حساب سے پوری کر دی ہوتی ہے شریعت کو تاک پر رکھ کے سارے معاملات کر لیے گئے ہوتے ہیں اور پھر جب اولاد نہیں سنتی یا بیٹی نہیں مانتی تو پھر اس کے اندر ہی سوال آتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے گویا اس طریقے سے والدین مطلب بیہیو کرتے ہیں کہ جیسے پیدا ہوتے یہ نافرمان تھی یا دودھ کی بوتل اس کے موں میں تھی اور یہ نافرمان تھی جب سے ہی نافرمانی کر رہی ہے بچپن سے تو ایسی نہیں تھی پالا آپ نے شروعات آپ کے ساتھ رہی بچپن آپ کے ساتھ گزرا اس کے باوجود بھی آپ کی اگر فرما بردان نہیں بن سکی تو ظاہر ہے کہ چھوٹے بچے میں کل چلانے کی تو اتنی صلاحیت نہیں ہوتی اس کو تو جس رنگ میں ڈھالا جاتا وہ ڈھل جاتا تو آج یہ بالی یا بڑی ہونے کے بعد اس قسم کی بری لڑکیوں کے ساتھ گھومتی پھرتی ہے اور اب منع کرنے میں نہیں مانتی تو والدین کو اپنی پروریش پہ دھیان دینا چاہیے نہ کہ اولاد یعنی نہ کس طریقے کے سوال پھر جا کے علماء بتائیں گے کہ اب کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے تو اس طریقے کی جیسے ایکزمپل کے طور پر کوائیڈ اسکول کے اندر ایڈویشن کرا لینا بے پردہ باہر بھیجنا ٹیوشن وغیرہ کے اندر بے پردہ بھیجنا اسی طرح راتوں کو لڑکی دیر سے رہی تو کوئی سوال جواب نہ کرنا آفیس یا کام ہے تو اس کے سلسلے مگر پارٹی ہوتی تو اس کے اندر جانا جب یہ ساری خرافاتوں میں جو ہے نا اولاد ملوض ہو جاتی ہے تو پھر وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کرتی اس کو کسی چیز کی پابندی اس وقت اچھی نہیں لگتی اگر اس کو سمجھایا جائے کہ دیر سے آنے میں یا ایسے بری لوگوں کے ساتھ نہ رہنے میں تو پھر اس کو سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ اس وقت اس کو باہر کا محول اور دوستی کا محول جو ذہن میں رچ بس گیا ہوتا ہے تو اس کو سمجھانے اچھا نہیں لگتا تو پہلے تو روکا نہیں جاتا اس کے باوجود جب یہ سب معاملے ہو جاتے ہیں تو پھر یہ اس چیزے پیس آتی ہیں اب کیونکہ آپ کے ماموں کی لڑکی ہے تو اب ان کے والدین ان کی ذمہ داری اس کو سمجھائے روکے کہ بری صحبت کی جو لڑکی اس کے ساتھ وہ نہ رہے نہ مانے تو جبردستی بھی اس کو گھر کے اندر رکھ سکتے ہیں اگر اس کے بگڑنے کا خوف ہو لیکن اس میں بھی اندیشہ وہی بدتمیزی بدکلامی کا اتنا سہن کر سکیں والی دن تو ٹھیک ہے ورنہ اس سے پرے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے اور پلکل بھی ان کو ساتھ گھومنا پھیرنا یا زیادہ تر رہنا ایسی لڑکیوں کے ساتھ نہیں چاہیے جن کی سنگتی اچھی نہ ہو محمد فیضان کانپور سے بعض علماء ویڈیو گرافی وغیرہ سو دفعہ پوچھا گیا سوال ہے فالتو کا اب اس مسئلے کے اندر بحث کرنے کی مجھے لگتا نہیں کہ گنجائش ہے کتنی مرتبہ اس کا جواب دے دیے گیا اور آپ کا یہ کی سوال بار بار ہیلپ ڈیکس پہ ریپیٹ کرتے ہو تو اس سے کوئی بینیفیٹ نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ مطلب آپ نے سوال کر دیا تو ہنڈیڈ پرسنٹ وہ لائی میں آئی جائے گا آنے سے پہلے سوال کو چیک کیا جاتا ہے کہ فالتو قسم کے سوال کون سے ہیں غیر ضروری کون سے ہیں غیر شرعی کون سے ان سب کو ہٹا دیا جاتا ہے پھر جو ضرورت پڑتی ہے کہ عوام نے پوچھے ہیں ویٹ کر رہی ہوتی ہے عوام تو ان کے جواب دی جاتے ہیں اور جن کے جواب ان کی ایمیل آئیڈیا اگر وہ لوگ درج کرتے ہیں ہیلپ ڈیکس پہ سوال پوچھتے وقت تو بہت سو کے جواب ان کے ایمیل پہ لوٹا دی جاتے ہیں تو ایک ہی سوال کو بار بار ریپیٹ کرنے جو کوئی فائد دینی کی ویڈیو گرافی کو جائز کہتے ہیں صدیہ گزر گئی اس مسئلے پہ بات کرتے کرتے مجھے نہیں لگتا اب تو پیدا ہوئے بچے کو بھی پتا چل گیا ہوگے کہ اہل سنت کے اندر ویڈیو گرافی اختلاف یہ تو اپنے ٹائم فالتو سوال کر کے برباد نہ کریں پہتر یہ ہے کہ کوئی ضروری علم دین ہو جو آپ کی عبادات یا آمال سے ریلیٹیڈ ہو آپ اس کو سیکھیں فالتو اس کے اندر اختلاف کے اندر نہ پڑھیں جس کا جواب سو بار دیا جا چکا تو اس کو بار بار جو ہے نا وہ ریپیٹ نہ کریں اچھا ایک سوال اور ہے کہتے ہیں کہ اللہ حضرت کو صوفیہ ولی ماننا کہ غلط ہے کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں ایک پیر صاحب کا نام لکھا ہے انہوں نے بریلی شریف کی ہے کہ ان سے بیعت ہونا درست ہے کیونکہ وہ مسئلک اللہ حضرت نئے مسئلک مانتے ہیں اصل میں جن کا آپ نے نام لکھا ہے معروف شخصیتیں بریلی شریف کی اور ہر اس شخص سے بیعت ہونا ہر اس شخص سے مرید ہونا ہر اس پیر سے مرید ہونا جائز ہے جس کے عقید ہے جو ہیں وہ صحیح العقیدہ سنی مسلمان کے وہ کسی بھی سلسلے سے ہو اس سے مرید ہو جا سکتا ہے اگرچہ وہ کسی وجہ سے آلہ حضرت سے اختلاف رکھتا ہو یعنی کسی معاملات کی بنا اپنے پر ان کو نہیں پائے یا آلہ حضرت ان کے ذہن میں جو ہے نا کیا چھوی ان کی بنی ہوئی ہے یا لوگوں نے کیا بنا رکھی ہے کیا انفورمیشن ان تک پہنچا رکھی یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کبھی کبھی کہ لوگوں کے ذریعے سے جو بات پہنچتی ہے مریدین کے ذریعے سے کبھی کبھی جو ہے نا پیر حضرت اس کو بھی ایکسپٹ کر لیتے ہیں ان کی خود کی اس مسئلے میں کوئی تحقی ذاتی طور سے نہیں ہوتی لیکن جو عوام سے سنا کہا ہوتا ہے وہی سب اس کے بنیاد کے اوپر وہ اپنا جو ہے نا فیصلہ خص کرتے ہیں کہ اس معاملے میں یہ ہے تو جن پیر صاحب سے آپ نے لکھا ہے کہ مرید ہو سکتے ہیں اگر ان کو چاروں شرائط ان کے اندر پائی جاتی ہیں یعنی علم دین شریعت کے پابند ہیں اور ان کو خلافت حاصل ہے سلسلہ ان کا کہیں سے کٹا ہوا نہیں ہے تو پھر ایسے میں جو ہے نا بیعت ہو سکتے ہیں اب یہ رہا کہ آلہ حضرت کے مسلق کو نیا مسلق کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں آلہ حضرت کے مسلقوں کے نیا مسلق ہے اگر چاہیے ہنفی سننی مسلق ہے لیکن کچھ یہ قوالی کے اختلاف کی بنا پر کہتے ہیں تو کچھ دوسری وجوہات کی بنا پر کہتے ہیں بہرحال اگر چاروں شرائط ان پیر صاحب میں موجود ہیں جن کا اپنے نام لکھا تو مرید ہو سکتے ہیں اگر آلہ حضرت کو ولی تصور نہیں کرتے تو مرید ہو سکتے ہیں باقی آپ کا سوال یہ ہے کہ آلہ حضرت کو ولی یا صوفی ماننا غلط ہے تو بالکل غلط نہیں بلکہ بالکل حقیقت ہے اور یہی سچ ہے آلہ حضرت رحمت اللہ تعالی با کرامت ولی تھے اور صوفی ظاہر ہے کہ کوئی ایسا تو صوفی ہو گئی نہیں کہ جو صوفی اور وہ ولی نہ ہو تو یہ بھی دونوں کو یہ آپس کے اندر الفاظ ایسے نہیں آلہ حضرت صوفی بھی تھے ولی بھی تھے آپ ان کی کتابوں کو جب متعلق کریں گے ان کی زندگی کا ان کی شائری کا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کے اندر صوفیانہ رنگ کتنا ہے اور کرامتوں کے بارے میں بھی آلہ حضرت کی زندگانی کے اوپر حیات آلہ حضرت آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر پر آپ کو معلوم چلے گا آلہ حضرت اور فتاور عزویہ ہدائی کے بخشی شریف خود میں ایک آلہ حضرت کی کرامت ہے کہ ایسی شائری جو ہے نا اب تک نہ تو میری ذاتی طور سے میرا جو ہے نا ذہن یہ ہے کہ نہ تو مناس تک سنی اور شاید اپنی وفات تک میں سن بھی نہیں پاؤں گا آلہ حضرت کی جو شائری کیا جو اس فن کے اندر ان کو مہارت حاصل ہے یہ بھی ایک اپنے اندر یہ ایک یعنی کرامت والی باتیں وہ بھی حضور علیہ السلام کی شان کی شائری کہ جو شریعت قرآن سے نا ٹک راتی میری مراد یہ ہے ایسا نہیں کہ شائر تو بہت بڑے ہوئے ہیں تو کیا ایسا کہا جائے کہ جی بہت سارے فاسق شائر بھی ہوتے ہیں تو کیا شائری کی بنا پاس شائری کی بنا نہیں ایسی شائری کرنا کہ جس میں قرآن اور حدیث کی ترجمانی کی گئی ہو قرآن اور حدیث کے آئین مطابق کی گئی ہو ایسے میں اولیاء اللہ کی شان اللہ والو کی شان بیان کرنا کمال یہ چیز ہے نہ کہ کمال شائری ہے تو یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے شائری کے اندر اس لئے اعلیٰ ذرات کو ولی ناماننا کوئی نامان ہے اپنی مرضی ہے لیکن جو ہے اگر کوئی مانتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ولی کو ولی نہیں مانیں گے تو کس کو ولی مانیں گے توصیف احمد اومان انڈیا اومان سوال انڈیا یہ ہے کہ شریعت کا کیا حکم ہے اوکٹوپس اور حبر مچھلی کھانے کے بارے میں اوکٹوپس تو سمجھ میں آئے لیکن حبر مچھلی میرا خیال سے سمجھ میں نہیں آئے مجھے کون سی مچھلی ہوتی اس کو کھانے کے تعلق سے اور اوکٹوپس جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ یہ مچھلی ہے سمندر کی تو جو سی فوڈ یعنی سمندر میں کھانے والی چیزیں ہیں ان کے اندر دو چیزیں خیال رکھنی چاہیے کہ کن کو کھایا جا سکتا ہے ایک چیز کا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اس کو ہمارے عرف عام میں مچھلی بولا جاتا ہو اور لوگ اس کو مچھلی سمجھ کے اس سماج کے لوگ کھاتے ہوں اگرچہ آپ کے خالی آپ کے شہر کے کھاتے ہوں ضروری نہیں کہ پورے ملک کے کھاتے ہوں یا آپ کے شہر علاقے کے لوگ کھاتے ہوں اس کو مچھلی کہا جاتا ہو تو پھر اس کو کھانے میں کوئی حج نہیں اس کو کھائے جا سکتا ہے یعنی مسلمان اس کو مچھلی سمجھ کے کھاتے ہوں کیونکہ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر دوسری چیزوں کو بھی لوگ جائز سمجھ کے کھا رہے ہوتے ہیں تو ان سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی کسی کو کوئی ساپ کھا رہا ہو جائز سمجھ کے تو وہ جائز ہو جائے گا یعنی مسلمان جس کو مچھلی سمجھتے ہوں تصور مچھلی کرتے ہوں اور مچھلی سمجھ کے ہی کھاتے ہوں تو اس کو کھائے جا سکتا ہے اب آکٹوپس کا مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی اس کو شاید مچھلی سمجھتا ہو اور اگر آپ کے شہر قصبے میں اس کو مچھلی تصور کرتے ہیں اسی حساب سے اس کو مچھلی تصور کر کے کھائے جاتا ہے تو آپ کھا سکتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مچھلی نہیں ہے تو مچھلی کے سیوہ سمجھلی کا کوئی جانور جائز نہیں ہے یہ پہلا اصول آپ یاد رکھیں کہ سمجھلی صرف مچھلی کھائے جا سکتی ہے اور جس کو مچھلی کھا جائے وہی کوئی ایسا کیڑا ہو کہ جس کو مچھلی نہیں بولتے لوگ کیڑا بولتے ہیں یا کوئی اور دوسرا نام ہے جیسے اوکٹوپس ہے تو اس کو کھانا نہیں چاہیے دوسرا قائدہ یہ ہے کہ مچھلیوں میں صرف وہی مچھلی سمجھلی کھائے جائے گی کہ جو آدمی کو کھانے پر نقصان نہ پہنچا ہے اس کی جان کا اس سے کوئی خطرہ نہ ہو کیونکہ بعض مچھلیاں بھی اس قسم کی ہوتی ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ ہر قسم کی مچھلی کھائی جا سکتی جبکہ ایسا جو ہے جان کے اعتبار سے خطرہ بھی ہے کیونکہ بعض مچھلی سمندر کی ایسی زہریلی ہوتی ہیں کہ جن کو بنانے کے اعتبار سے جو ہے ایک الگ قسم کی مہارت حاصل کرنی ہوتی ہے جیسے جاپان کے اندر ایک مچھلی پائی جاتی ہے فگو شاید غالباً اس کا نام ہے کہ اس کی جو اسکین ہوتی ہے اور اس کا جو لیور ہوتا ہے ان دونوں کے اندر ایسا زہر ہوتا ہے کہ جو آدمی کو مار دینے کے یعنی اس کے اندر مار دینے کی قابل ہے تو صلاحیت ہوتی ہے اور اس کو بنانے کے لیے بھی جو انہیں ایک الگ سے شیف کی ٹریننگ دی جاتی ہے اور خاص اس کی ٹریننگ حاصل یعنی سند یافتہ شیف ہی اس کو بنا سکتا ہے عام گھر میں وہ مچھلی نہیں پکائی جا سکتی اگر بندہ اس کو پکائے گا یا کھائے گا تو اس کے مرنے کا پورا پورا ہندیشہ ہے کیونکہ وہ اتنی زہری لی ہے تو اس کو مچھلی ہونے کے باوجود بھی نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ زہری لی ہے کیونکہ ایسی چیز کھانا کہ جس سے جان کا خطرہ ہو وہ چیز کھانا بھی حرام ہوتی ہے تو اگر وہ مچھلی ایسی جس کا میں نے ذکر کیا کہ زہری لی یا سمندر میں ایسی اور بھی کوئی مچھلی ہے کیونکہ یہ دنیا بھی سمندر کی اتنی گہری ہے کہ اس میں مکمل ابھی ریسرچ جو ہے نہیں ہو پائی یا ساری اس کے اندر کی مخلوق سے جو ہے آدمی کو واقفیت حاصل نہیں ہے تو ایسے میں اگر کوئی ایسی مچھلی ہے کہ جو زہری لی ہے جس کو کھانے سے آدمی مر سکتا ہے زہر پھیلنے سے اور اس کے بنانے میں بھی آدمی کو ایسی مہارت حاصل ناصل نہیں ہوتی تو اس کا پھر وہ پکا گھر میں نہیں سکتے تو ایسی مچھلی سے بھی پریز کرنا چاہیے ہاں ایسی مچھلی پھر کھانا اس صورت میں وہاں جائز ہوگی کہ ایسے ریسٹورینٹ میں کہ جہاں بنانے والے نے اس کو جو ہے اس حساب سے اس کے پروفیشنل سیف نے تیار کیا ہوگی جس کے اندر زہر نہیں ہوگا تو اس کا کھانا اس وقت وہاں پہ جائز ہوگا باقی گھر میں اس کو بنا لینا اور کھا کر پھر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا اس سے پریز کرنا چاہیے تو اسی زہریلی مچھلی نہیں کھا سکتے اکٹوپس وغیرہ بھی میرا خیال سے مچھلی نہیں تو اس کو بھی نہیں کھا سکتے ایک سوال ہے حسن رضا قادری سہارن پر سے اگر کوئی غلط سلام کرے تو اس کا جواب دینا کیسا دیکھیں اگر سلام واقعی ایسا غلط ہے جس کے اندر سلام کے میننگ نہ آتے ہوں لوگ اس طریقے سے جلدبازی میں یا نہ آنے کی صورت میں سلام کر کے فارمیلیٹی نبھا لیتے ہیں سلام ہے اگر اسلام نہیں ہے لیکن کسی نے صرف سلام یا سلام لوز ہی بولا تو اس سے بھی سلام ہے اسے میں اس کا تصور نہیں تو اس کا جواب دی جائے گا اس کا علاوہ کوئی اسے الفاظ ہے آپ نے لکھے نہیں کہ جو سلام کے دائرے میں آتے ہوں خالی لوگ اس کو اتنا غلط بولتے ہوں کہ سلام ہی نہیں کہلاتا ہو تو پھر اس کا جواب دینا ضرور ہی نہیں موسیقی